سلام علیکم سٹوڈنٹس فرسٹر فیزکس چپٹن نبتری کے اس لیکچر میں ہم اسائنمنٹ 3.1 کو سیکھیں گے اور اس میں ہمیں بتایا کہ ایک کار ہے سپیٹ لائن میں موف کیا اس نے اور اس کا ویلاسٹی ٹائم گراف ہمیں دے دیا گیا جس میں ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں اے سے بی بی سے سی اینڈ سو آن اور ہمیں ہر سیگمنٹ کا الگ الگ جو ہے وہ ایکسلوریشن نکالنا ہے فرام دسلو پاپ گراف اور پھر جو پوری جرنی ہے پوائنٹ اے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور اے جہاں پہ جا کے کار رکھ رہی ہے تو اس پوری جرنی کا ایوریج ایکسلوریشن نکالنا ہے وہ بھی اس گراف کے سلوپ سے سٹوڈنٹس سلوشن کے دو حصے ہو گئے پہلے حصے میں سیگمنٹس کا جو ایکسلوریشن ہے وہ ہم نکالیں گے تو پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں ایکسلوریشن ان ایس سیگمنٹ تو پہلا سیگمنٹ ہوا اے سے بی ہم نے جو گراف ہے اس کے سلوپ سے ایکسلوریشن نکالنا ہے لیکن ہمارے سامنے تو یہ فارمولا لکھا ہوا ہے تو یہ کیا بات ہوگی تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں سٹوڈنٹس یہ جو فارمولا ہے نا سٹوڈنٹس یہ ایکسلوریشن کا فارمولا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو ایکسلوریشن ہے ویلاؤسٹی ٹائم گراف کا وہ سلوپ جو ہے اس کے ایکول ہے ویلاؤسٹی ٹائم گراف کا جو سلوپ ہے اس کے ایکول ہے سلوپ ایکول ہوتا ہے سٹوڈنٹس پرپینڈکلر اور بیس کے اب اگر ہم یہ چیز یہاں پہ سیگمنٹ کسی کوئی ایک سیگمنٹ لے لے پہلا سیگمنٹ لے لیتے ہیں اے سے بی اور یہاں ہم پرپینڈکلر اگر بیس ڈونڈتے ہیں تو ہمیں پہلے ٹرائنگل بنانا پڑے گی تو جو پوائنٹس ہیں اے بی اس کے درمیان یا ان کے لیے ہم ایک ٹرائنگل بنا دیتے ہیں یہاں پہ اس پوائنٹ کو آپ کوئی بھی نام دے دو لائک اس کو ایکس کہہ دو تو سٹوڈنٹس ہی ہو گیا پرپینڈکلر اور یہ ہو گیا ہمارے لیے بیس اب ہم نے اگر سلوپ فائنڈ کرنا ہے یا آپ کہلو کہ جو ایکسلوریشن ہے وہ سلوپ سے فائنڈ کرنا ہے تو سلوپ تو پرپینڈکلر اور بیس ہے اور ہمیں یہ سلوپ یعنی ایکسلوریشن نکالنے کے لیے پرپینڈکلر اور بیس کی ویلیوز پوٹ کرنی ہے پرپینڈکلر کی ویلیو ہمیں کیسے ملے گی پرپینڈکلر کے سامنے کون سا ایکسز ہے وائے ایکسز تو پرپینڈکلر کی ویلیو ہمیں وائے ایکسز سے ملے گی تو پرپینڈکلر کے دونوں جو پوائنٹس ہیں اس کو وائے ایکسز کے ساتھ ملاتے اور وائے ایکسز کو کٹ کرتے ہیں دو پوائنٹس پہ تو یہاں پہ بھی یہ پرپینڈکلر کا پوائنٹ اور جائے کہ y ایکسس کو ٹچ کیا کٹ کیا تو y ایکسس کا ہمیں ایک سیگمنٹ مل گیا y ایکسس کا یہ جو سیگمنٹ ہے سٹوڈنٹس یہ ویلیو ہے پرپینڈکلر کی اور ہمیں یہ اگر سیگمنٹ نکالنا ہو تو سٹوڈنٹس یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وی اے اور یہاں پہ جو ویلاؤسٹی ہے اس کو انیشل ویلاؤسٹی ہم کہہ سکتے ہیں اور انٹ پوائنٹ بی ہے اور بی کے لیے یہاں پہ جو ہمیں ویلاؤسٹی کی ویلیو ملے گی وہ وی بی جو کے فائنل ویلاؤسٹی ہے وی ایف تو اگر ہمیں جو y ایکسس کا یہ سیگمنٹ چاہیے جو کیسل میں پرپینڈکلر کے سامنے ہے اس کے پیرلل ہے اور پرپینڈکلر کی ویلیو ہے تو ہمیں سٹوڈنٹس یہ سیگمنٹ لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وی ایف مانس وی آئی یعنی دوسرے لفظوں میں پرپینڈکلر کی جو ویلیو ہے وہ وی ایف مانس وی آئی سے آئے گی اب بیس کی ویلیو پورٹ کرنی ہے وہ ملے گی بیس کے پیرلل جو ایکسس ہے اس سے اور بیس کے جو پیرلل ایکسس ہے وہ ایکس ایکسس ہے ٹائم ایکسس ہے تو بیس کے جو دو پوائنٹس ان کو نیچے جا کے ٹائم ایکسس کو کٹ کرتے ہیں لائنز ڈراؤ کر کے یہاں پہ ہمیں دو پوائنٹس مل گئے تو جو پہلا پوائنٹ ہے یہ سپوڈنٹس ٹی اے ہوگا اور یہ انیشل پوائنٹ کا ٹائم ہے ٹی آئی اور یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ بی کو ریپرزنٹ کر رہا ہے یہاں پہ جو ٹائم ہے تو یہ ٹی بی جو کیسل میں فائنل ٹائم فائنل پوزیشن کا ٹائم ٹی ایف کو انڈیکیٹ کرے گا تو جو بیس ہے اس کی ویلیو ہمیں پوٹ کرنی ہے اس کیلئے ہمیں ایکس ایکسس کو پر ایک سیگمنٹ مل گیا اگر یہ سیگمنٹ کی ویلیو ہمیں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ٹی ایف مانس ٹائم اور جب ٹی ایف مانس ٹائم کریں گے تو یہ بیس کے ایکول ہوگا دوسرا لفظ میں جو بیس کے ویلیو پوٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹی ایف مانس ٹائم ہے تو جو فارمولا لکھا ہوا تھا وہ یہی تو لکھا ہوا تھا وی ایف مانس وی آئی ڈیوارڈ بائی ٹی ایف مانس ٹائم جو کہ یہ ایکسلرائشن کا فارمولا ہے اصل میں یہ بیس اور پرپینڈگلر کی ریشو ہے یعنی یہ سلوپ ہے اور سلوپ ایکول ہوتا ہے ایکسلرائشن کے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے یہ فارمولا ایکولز ٹو سلوپ ہی ہے تو آپ اس فارمولے کو ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں یہ فارمولا لکھ لیا ہے ہم آئی استعمال کریں گے یا آئی کو اے سے ریپلیس کر دیں گے پھر فائنل پوائنٹ بی ہے تو سٹوڈنٹس جہاں ایف لکھا ہے وہاں پہ ہم بی لکھ دیں گے تو وی ایف بن جائے گا وی بی ٹی ایف بن جائے گا ٹی بی اس طرح وی آئی بن گیا وی اے اور جو وی ٹی آئی ہے اس کو ریپلیس کر دیں گے ٹی اے سے ہم اپنے پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہیں فارمولا کو موڈی فائی کر لیا اب اس میں ویلیوز پوٹ کرنی ہے وہ ویلیوز ہمیں ملیں گی گراف سے تو ہم واپس گراف میں جاتے ہیں ایک بار میں اس کو ایریز کر دیتا ہوں اور پھر ہم اپنی ویلیوز یہاں پہ معلوم کر کے نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو فارمولا میں پوٹ کریں گے تو پوائنٹ اے سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے اب پوائنٹ اے پہ ہمیں ویلیو چاہیے ہے وی اے کی تو سٹوڈنٹس یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پوائنٹ ٹونٹی فائی پہ ہے تو جو ویلیو ہوئی وہ ٹونٹی فائی میٹر پور سیکنڈ اور اسی اے پوائنٹ کے لیے ٹائم کی ویلیو کر معلوم کریں تو یہاں سے ہمیں ٹائم ایکسس کو پر آنا پڑے گا ایکس ایکسس تو یہ تو زیرو کو کٹ کیا تو اس کا مطلب ہے جو ویلیو ہے یہاں پہ ٹی اے کی وہ زیرو سیکنڈ ہے اب بی پوائنٹ ہے اس کے لیے ہمیں معلوم کرنا ہے ویلیو کو اور ٹائم کو تو بی پوائنٹ کو ویلیو ایکسس کی طرف لے کے جائیں گے تو یہاں پہ ایک پوائنٹ پہ اس نے ٹچ کیا ہمیں کیا پتہ یہاں کیا ویلیو ہے نیچے ففٹی لکھا وہاں مل رہا ہے اوپر یہ کیا ویلیو ہوگی اب ہم سکیل کو ریفر کریں گے سکیل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چھوٹا باکس ہے یہ فائی میٹر پور سیکنڈ کے ایکول ہے تو نیچے ففٹی لکھا ہے ففٹی کے اوپر ایک اور باکس آیا جو کہ فائیو کی ایکول ہے تو ففٹی پلس فائیو تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ویلیو ہے وی بی کی وہ ہمیں مل گی جو کہ ایکول ہے ففٹی فائیو میٹر پور سیکنڈ کے اور یہاں پہ اگر ہمیں ٹائم چاہیے تو اس پوائنٹ کو ہم ٹائم ایکسس کی طرف بڑھائیں گے اور ٹائم ایکسس کے اوپر ہم پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر کے ٹائم نوٹ کر لیں گے تو یہ ٹی بی کے لیے جو ٹائم آئے گا اس کو ذرا دیکھو تو ایک جو سمالڈ وی ان ہے ٹائم کے لیے وہ ایک سیکنڈ کو ریپرزنٹ کرتی ہے تو سپوڈنٹس کی پہلا سیکنڈ ہو گیا دوسرا سیکنڈ اور یہ تیسرا سیکنڈ تو جو تھری بی ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ تھری سیکنڈ کے ایکول ہے تو وی بی ٹی بی وی اے ٹی اے ویلیوز معلوم اب ان کو جا کے آپ فارمولا کے اندر پوٹ کر دیں وی بی کی ٹی بی کی ویلیو پوٹ کی وی اے اور ٹی اے کی ویلیو پوٹ کی نیومینیٹر میں ڈیفرنس نکالیں 55 ماننس 25 ریزرلٹ 30 اور 3 ماننس 0 کرو تو آنسر 3 تو 30 دوارڈ بائی 3 کروگے تو 10 میٹر پور سیکنڈ سکوئر کا آنسر یہاں پہ آتا ہے سٹوڈنٹس جب ہم بک میں جاتے ہیں اور بک میں اس کا آنسر دیکھتے ہیں تو وہاں تو آنسر کچھ ڈیفرنٹ لکھ رہا ہے وہاں آنسر اس نے دیا ہے 8.33 میٹر پور سیکنڈ سکوئر اگر یہ آنسر لانا ہو نا تو پھر یہ آنسر تب آئے گا کہ جب جو فائنل ویلاؤسٹی ہے وہ 25 لیں گے انیشل ویلاؤسٹی جو ہے وہ 0 لیں گے ٹائم انٹرول جو ہے وہ 3 ہوگا 25 کو جب آپ 3 سے ڈیوائیڈ کروگے تو تو آنسر جو ہے سٹوڈنٹس یہ 8.33 3 آنسر جو ہے اس صورت میں آتا ہے جب 25 کو 3 سے کریں گے لیکن وہ غلط بات ہے کیونکہ ہم نے یہاں تک کا جو گیپ ہے اس کا آنسر نہیں نکالنا ہمیں A سے B تک کی جو جرنی ہے اس کے درمیان میں جو ایکسلوریشن ہے وہ فائنڈ کرنا ہے تو اس کا پہلے آپ کو سلوپ بنا کے بھی دکھایا کہ سلوپ سے کیسے نکلے گا تو اگر ہم سلوپ بنا کے نکالیں داریکٹ فارمولا لگائیں دونوں صورتوں میں جو A سے B تک کی جو جرنی ہے سٹوڈنٹس اس کا آنسر جو ہے وہ 10 میٹر پر سیکنڈ سکوئر آتا ہے 8.33 میٹر پر سیکنڈ سکوئر نہیں آتا تو ہم بک والے اس آنسر کو قبول نہیں کریں گے اور ہم اپنا جو کیلکولیشن کی ساب سے آنسر ہے اسی کو استعمال کریں گے آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے بعد B to C ہم نے جانا ہے تو B پوائنٹ پر ویلیوز چاہیے ہیں میں C پوائنٹ پر ویلیوز چاہیے ہیں اگر آپ گوھر کریں تو پوائنٹ B کی ویلیو تو ہمیں آرےڈی نون ہے یہ اوپر دیکھیں V, B, T, B اور اس کی ویلیوز ہم نے پوٹ کر رکھی ہیں تو پوائنٹ B کی جو ویلیوز ہیں وہ ہم اوپر سے لے لیں گے اور جو پوائنٹ C ہے اس کی ویلیو جا کر ہم گراف میں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ پوائنٹ C کو چیک کرو تو اس کی لیے جو V کی ویلیو ہوگی ہم اس کو V, C کہہ دیتے ہیں اور اگر آپ نے یہ ویلیو نکالنی ہے تو آپ دیکھو کہ C اور B سٹریٹ لائن سے کنیکٹڈ ہیں تو جو ویلیو B کی ہے وہی ویلیو C کی ہے یا آپ اس کو C کو پوائنٹ کو اور پیچھے لاؤ اور کٹ کرو Y ایکسس کو تو اسی جگہ پہ کٹ ہوگا جہاں B کے لیے کٹ ہوا تھا یعنی 55 میٹر پر سیکنڈ اور اگر آپ آپ ٹائم کی ویلیو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نیچے لائیں گے پوائنٹ C کو بڑھائیں گے آپ ٹائم ایکسس کی طرف یہاں پہ اس نے کٹ کیا چکہ ایک چھوٹا باکس ایک سیکنڈ کی ایکول ہے تو 5 سیکنڈ اس کے بعد یہ ہوا 6 سیکنڈ اور یہ ہوا سیکنڈ 7 سیکنڈ تو اس کا مطلب ہے T, C کی ویلیو ہوگی 7 سیکنڈ تو B, C, T, C کی ویلیو کو ہم استعمال کر لیں گے اور فارمولے میں پٹ کر لیں گے سٹوڈنٹس دوبارہ سے وہی فارمولہ اپنے پوائنٹس کے ساتھ سے اس کو موڈیفائی کیا جو جو فائنل پوائنٹ ہے وہ C پوائنٹ ہے تو سٹوڈنٹس جہاں F لکھ ہے وہاں C, C آجائے گا اور جہاں I ہے وہاں B, B آجائے گا فارمولے کو موڈیفائی کیا ویلیوز پٹ کی B اور V, B اور T, B کی ویلیوز آرڈی ہمارے پارس نون ہے اوپر والے سٹیپ سے اور V, C اور T, C ہم گراف سے معلوم کر چکے V, C 55 اور T, C جو ہے وہ 7 سیکنڈز کی ایکول تھا اب آپ اس کو سوال کریں 55 مانس 55 ریزرٹ 0 اور 7 مانس 3 آنسر 4 0 ڈیوارڈ بائی 4 اگر آپ کرو گے تو آنسر 0 آئے گا تو ایکسلریشن 0 میٹر پور سیکنڈ سکوئر اور اگر ہم گراف کے اوپر بھی ایک نظر دھڑائیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ V اور C کے درمیان میں جو لائن ہے وہ سٹریٹ لائن ہے سٹریٹ لائن کا مطلب ہے ایک ویلاؤسٹی کانسٹنٹ ہے جب ویلاؤسٹی کانسٹنٹ ہے اس میں چینج نہیں ہے تو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایکسلریشن جو ہے وہ 0 ہوگا سٹوڈنٹس اب ہم بڑھتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی طرف اور نیکس سیگمنٹ جو ہے وہ C to D ہے اس کے لئے ہمیں ویلیوز چاہیے جو C پوائنٹ ہے اس کی ویلیوز ہم آرڈی اوپر جو ہے وہ پوٹ کر چکے ہیں اور وہی ویلیوز ہم استعمال کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ C پوائنٹ کی ویلیوز یہاں پہ ہم نے پوٹ کی ہیں تو اوپر والے سٹیپ سے C پوائنٹ کی ویلیوز آ جائیں گے اور D پوائنٹ کی ویلیوز جو ہیں ہم جا کر گراف سے معلوم کر لیں گے تو D پوائنٹ رہا نیچے کر کے یہاں پہ اور اس کے لئے ہم اگر وی کی ویلیو معلوم کریں ویلیوز کی ویلیو دوسرے لبزوں میں وی ڈی کتنا ہوگا تو یہاں سے ہمیں پوائنٹ بڑھانا ہوگا وائی ایکسز کی طرف جہاں پہ ویلیوز ہم نے نوٹ کر رہے کی تو پیچھے لے کر جائیں گے اس پوائنٹ پہ کٹ کیا دو باکسز ہیں یہ دو سمال باکسز دو سمال دویئنز اور ہمیں سکیل بتاتا ہے کہ ایک جو سمال باکس ہے وہ فائیو میٹر پر سیکنڈ کی ایکول ہے تو فائی میٹر پر سیکنڈ پھر فائی میٹر پر سیکنڈ تو ٹوٹل یہاں پہ کتنا ہوگیا سپوائنٹس ٹین میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہم نے نوٹ کر لیا ٹین میٹر پر سیکنڈ ٹائم اگر ہمیں چاہیے تو اس پوائنٹ کو ہم نیچے لائیں گے اور یہ کٹ کر رہا ہے ٹین کو تو سپوائنٹس اس کے لیے جو ٹی ڈی ہے وہ نکلا ٹین سیکنڈ تو جا کر ان ویلیوز کو فارمولا میں پوٹ کریں گے فارمولا لکھا اس کو پوائنٹس کے ساتھ سے موڈیفائی کیا ایف جو ہے وہ ڈی چونکہ فائنل پوائنٹ ہے تو ایف ڈی سے ریپلیس ہو جائے گا وی ڈی ٹی ڈی اور جو آئی ہے وہ سی سے ریپلیس ہو جائے گا وی سی اور ٹی اب اس میں جب ہم ویلیوز پوٹ کرتے ہیں وی سی آریڈی اوپر سٹیپ سم ویلیو لکھ چکے تو وہیں سے آ جائے گی وی سی 55 میٹر پور سیکنڈ ٹی سی جو ہے وہ سیون سیکنڈ اور وی دی ابھی گراف میں دیکھا 10 میٹر پور سیکنڈ اور ٹی دی وہ بھی 10 سیکنڈ تو ڈیفرنس آئے گا 15 مائنس میں تو ایکسیلیشن ہوا مائنس 15 میٹر پور سیکنڈ سپیر یہاں پہ بھی اس سیکمنٹ کا انسر بھی جب ہم کتاب میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کچھ اور ملتا ہے وہاں پہ اس نے مائنس 13.33 میٹر پور سیکنڈ لکھا ہے یہ اس صورت میں آئے گا جب ٹائم یہاں پہ ڈیفرنٹ ہو لیکن ہم نے یہاں پہ صاف نظر آتا ہے کہ ٹین ہے سیون اور ٹین کا ڈیفرنس نکالے تو 3 ڈیفرنس آتا ہے لہٰذا جو ہم اپنی کیلکولیشن ہے اس کو فالو کریں گے بک والے آنسر کو اگنور کریں گے نیکس سیگمنٹ ہے سٹوڈنٹس ڈی ٹو ای اس کے لیے ہمیں ویلیوز چاہئے تو جو پوائنٹ ڈی ہے اس کے ویلیوز آرےڈی ہم نے اوپر معلوم بھی کی اور پٹ کر کے یہاں پہ اس کو استعمال بھی کیا تو اوپر والے سٹیپ سے پوائنٹ ڈی کی ویلیوز آ جائیں گی اب پوائنٹ ڈی کیلئے جو ویلیوز ہیں وہ ہم جا کر گراف میں معلوم کر لیں گے سٹوڈنٹس اگر آپ پوائنٹ ڈی کو دیکھو تو اس کے لیے جو وی کی ویلیو ہوگی اس کو وی ای سے انڈیکیٹ کر دیتے ہیں اور یہ اگر ہم اس کی ویلیو معلوم کرنا چاہے تو ایکس ایکسس کے اوپر ہے اس کو ہم پیچھے لے کے جائیں گے وائی ایکسس کے طرف جا کے زیرو کو ٹچ کرے گا تو اس کا مطلب ہے وی ای کی ویلیو ہوئی زیرو میٹر پور سیکنڈ اور وی ای کے لیے جو ٹائم ہے وہ ٹی ای ہوگا اس کو اگر آپ دیکھو تو ٹائم کے لیے ایک باکس ون سیکنڈ کے ایکوال ہے ٹائم پیچھے آگے ایک اور باکس آئے گا تو ٹائم پلس ون تو ٹوٹل ہوا سیکسٹین اس کا مطلب ہے ٹی ای جو ہے وہ ایکوال ہے سیکسٹین سیکنڈ کے اور یہ ویلیوز جا کر ہم فارمولا کے اندر پٹ کر دیں گے اور نکال دیں گے فارمولا لکھا اس کو اپنے پوائنٹ کے حساب سے موڈیفائی کیا تو جو فائنل پوائنٹ ہے وہ چونکہ ای پوائنٹ ہے تو ایف جو ہے وہ ای سے ریپلیس ہو جائے گا اور آئی جو ہے وہ ڈی سے ریپلیس ہو جائے گا ویلیوز پٹ کریں جو پوائنٹ ڈی کے ویلیوز وہ آرہی اوپر والے سٹیپ سے ہم لے کر نوٹ کر لیں گے اور وی ای جو پوائنٹ ڈی کی ویلیوز ہیں وہ ابھی ہم نے گراف سے دیکھیں وی ای زیرو میٹر پر سیکنڈ ہے یہاں ساتھ منس ہے نہیں ہونے چاہیے ٹائپی مسٹیک ہے تو اس کو اٹھا دیتے ہیں اور ٹی ای جو ہے وہ سکسٹین سیکنڈ ہے تو زیرو منس ٹین تو آنسر آیا منس ٹین میٹر پر سیکنڈ اور سکسٹین منس فور کرو تو آنسر آیا سکس سیکنڈ تو ٹین منس ٹین ڈیوارڈ بے سکس کرو گے سٹوڈنٹس تری آئے گا اے ایکوالس ٹو منس وان پوائنٹ سکس سیون میٹر پر سیکنڈ سکویر اب جب ہم کتاب کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی آنسر ملتا ہے تو یہ والا سیکمنٹ جو ہم نے آنسر نکالا وہی بک پہ اس سیکمنٹ کا انسر جو ہم نے نکالا وہی بک پہ اگر ہمارے میترڈ میں کوئی گڑ بڑ ہے تو پھر یہ آنسر بھی غلط آنے چاہیے تو یہ میچ کرے ہیں تو پھر باقی بھی ہمارے میترڈ سے صحیح نکلنے چاہیے تو بک پہ یہاں پہ گڑ بڑ ہے اب ہم آخری اسے کی طرف جاتے ہیں اس میں میں کہا گیا کہ ایوریج ایکسیلریشن جو ہے وہ نکالنا ہے اب سٹوڈنس ایوریج ایکسیلریشن پوری جرنی کا نکالنا ہے تو سکارٹنگ پوائنٹ ہے پوائنٹ اے انڈک پوائنٹ جو ہے وہ سٹوڈنس پوائنٹ اے تو ایک لائن ہم لیں گے سٹوڈنس لائن پوائنٹ اے سے پوائنٹ اے کی طرف اور اس لائن کا جو سلوپ ہوگا وہ ہمیں دے گا سٹوڈنس پوری جو جرنی ہے اس کا ایوریج ایکسیلریشن اس پوائنٹ یہ جو پوائنٹ لائن ہے اس کے لئے اگر آپ ٹرائنگل بنا دیتے تو اس طرح سے آپ کو ایک ٹرائنگل بن جائے گی جس کا پرپینڈکلر یہ ہوگا بیس یہ والا پارٹ ہوگا اور اس کا اگر آپ سلوپ نکالیں جیسے میں نے کہا تو یہ پوری جرنی کا آپ کو پروائیٹ کرے گا ایوریج ایکسیلریشن تو جو سلوپ ہے پرپینڈکلر اور بیس اس کو فارمولے میں کنورٹ کر چکے تو ہمیں صرف یہاں پہ ویلیوز نوٹ کرنی ہے اس کو فارمولا کے اندر پوٹ کر دینا ہے اس کے اوپر جیسے شروع میں ہم نے نوٹ کیا وی اے کی ویلیو ہے ایوریج جو ایکسیلریشن ہے وہ اپنا نکال لیں گے تو یہ ہم نے لکھا سلوڈنٹ فارمولا اس کو موڈیفائی کیا آپ نے پوائنٹ کے حساب سے ایوریج جو فائنل پوائنٹ ہے وہ اے تو سلوڈنٹ جو اے اس کو اے سے ریپلیس کر دیا جائے گا اور جو اے اس کو اے سے ریپلیس کیا جائے گا جو اے پوٹ کریں تی کے وی اے اور تی اے تو نیمیلیٹر کے اندر آپ ڈیفرنس نکال ہو زیرو مانس ٹونٹی فائی اگر آپ کرتے ہو تو آنسر آئے گا مانس ٹونٹی فائی میٹر پر سیکنڈ اور نیچے سکسٹین مانس زیرو کرتے ہو تو آنسر آئے گا سکسٹین سیکنڈ مانس ٹونٹی فائی ڈیوارڈ بائی سیکسٹین تو آنسر آئے گا سٹوڈنٹس مانس ون پوائنٹ فائی سیکس میٹر پر سیکنڈ سکویر اس آنسر کے جب ہم بک میں دیکھتے ہیں تو بک پہ بھی اس نے یہی نکال کے دی ہے ہم نے بھی اپنے میتھر اپلائی کیا ہمیں یہ آنسر مل گیا تو تین آنسر جو ہیں ہمارے بک سے میچ کرتے ہیں میتھر اس کا مطلب ہے ہمارا صحیح ہے اور بک پہ جو اس نے دو آنسر نکال ہیں اس نے گھڑ بڑ کی ہے تو سکوڈنٹس آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسائنمنٹ کیسے سال ہونی ہے کوئی 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 کریو تو کوئی پوچھے گا انشاءال نکس پوچھے گا پوچھے گا انشاءال اللہ حافظ